السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ ساب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ایکسپریس اور میں ہوں عمر رفیق آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ کچھ ایکسٹینشن بورڈ پڑے ہوئے ہیں اور یہ اوزار ہیں اور ایک تار ہے اور ایک پلگ ہے دوستو آج میں آپ کو ایکسٹینشن بورڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے ایک روکیسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو دوستو آپ نے مرکیٹ سے ایکسٹینشن بورڈ لے لینے کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہ تین ایکسٹینشن بورڈ ہیں تو ابھی ہم کسی ایک کو اپنے جو استعمال میں لائیں گے جو بنے بنائیں ملتے ہیں بزار سے اکثر ان کی تار جو ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے سلور کوپر میں ہوتی ہے یا ہلکا کوپر اس میں استعمال کیا جاتا ہے تو اسی لیے وہ مرکیٹ میں جو ہے سستے بکرے ہوتے ہیں لیکن آپ میں کہتا ہوں آپ اپنے لیے ایکسٹینشن بورڈ کرید لیں اور خود تار لے کے اس کو بنائیں کیونکہ یہ پھر خراب اتنی جلدی نہیں ہوگا آپ زیادہ لوڈ ڈال سکتے ہیں اس کو اپنی فریج وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے بورڈ ایک ہی جیسے ہیں صرف ان میں ساکٹ وغیرہ کا فرق ہوتا ہے تو آپ نے ایک بورڈ لے لینا ہے مرکیٹ سے جو آپ کو پسند ہو اور اس کے علاوہ آپ نے تار لے لینی ہے 23 چہتر یا 44 چہتر آپ نے لے لینی ہے اور ایک عدد آپ کو پلگ کی ضرورت ہوگی پلگ آپ اچھے والے یوز کریں اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے اگر آپ کا لوڈ کم ہے جیسے موبائل چارجر وغیرہ کے لیے آپ نے بنانی ہے تو پھر آپ اس کو 23 چہتر وائر بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ 23 جیسا 29 کا پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ ہوگا کہ وہ ہارڈ تار ہوتی ہے وہ پھر رول کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ 23 چہتر یا 44 چہتر اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے تو 44 چہتر یوز کر لیں موبائل وغیرہ کے لیے 23 چہتر بھی کافی ہے تو دوستو آپ نے بورڈ لے لینا ہے اور اس کے بعد اس کا پیچ آپ نے اوپن کرنا ہے اب اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے ہر ایکسٹنشن وائر کے مختلف جگہ پہ پیچ لگے ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیک سیڈ پہ یہ ایک ہی پیچ لگا ہوا ہے کنیکشن کرنے کے لیے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے اس کا پیچ اوپن کر لینا ہے چلے میں آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں اس کا پیچ تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے پیچ اوپن کر لیا اس کا تو ابھی آپ کو یہ دو ٹرمینل نظر آ رہے ہوں گے اور ایک یہ جو تار کو گرپ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تو ہم نے ان سب کی پیچ پہلے اوپن کر لینا ہے گرپ والے کو میں اتار لوں گا جو ٹرمینل ہے ان کے میں پیچ تھوڑے لوس کر دوں گا تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ہم اپنے کنیکشن کر سکیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دونوں پیچ اوپن کر لیے تو ہم نے تار لے لیے تار کو آگے سے ہم نے تھوڑا سا چھیل لینا ہے تار کے ہم نے دونوں سرے آگے سے چھیل لیے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی آگے سے گول کر دینی ہے تاکہ پیچ کے اندر آسانی سی فکس ہو جائے اور سپارک وغیرہ نہ کرے تو آپ نے اتنی کچھلنی ہے جو پیچ کے اندر فکس ہو جائے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پیچ کو یہ ٹائٹ کر رہا ہوں اس تار کو میں اندر فکس کر دیئے پیچ کے ساتھ تو اسی طرح آپ نے دوسری سیٹ پہ بھی یہ پیچ کے ساتھ ٹائٹ کر دینی ہے دوستو تار کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ بے شک لال والی دوسری سیٹ پہ لگا دیں آپ بلیک والی جس سیٹ پہ آپ کا دلگرے لگا دیں اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسی کرانٹ ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوتا تو دوستو اب میں نے اس کا پیچ لگا دیئے اب میں اس کو گریپ والا لگا دوں گا یہ تار کو گریپ کرنے کیلئے ہوتا ہے تاکہ اگر تار کو جب کھچ پڑ دی ہے تو یہ تار اندر ٹرمینل سے نہ نکل ہے اور اس کے کنیکشن لوز نہ ہو جائیں اگر کنیکشن لوز ہو جائیں گے تو اس صورت میں یہ سپارک کرے گی تو اس لئے آپ نے یہ لازمی لگانا ہے بعد آپ نے یہ کور اس کا بند کر دینا ہے اس میں ایک ہی پیچ لگا ہوتا تو میں اس کو پیچ لگا لیتا ہوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی پیچ لگا لیے ابھی ہم نے جو دوسری سیٹ پتار تھی اس کو آگے سے اس کی انسولیشن ریموو کر لینی ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک پلگ کی ضرورت ہوگی ٹوپن لگا سکتے ہیں یا آپ تھریپن لگا سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو چاہیے اپنے مارکیٹ سے وہ پرچیز کر لینا ہے اپنے لوڈ کے حساب سے اپنے پلگ کو خریدنا ہے ہمیشہ کیونکہ یہ پلگ میں ہلکی کالٹی کی بھی آتے ہیں اور اچھی کالٹی کی بھی آتے ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کس حساب سے چاہیے اپنے فریج بغیرہ کے لیے چھلانا ہے یا آپ کو موبائل چارجر بغیرہ کے لیے چاہیے تو آپ نے اس نئیت کا اپنا پلگ پرچیز کر لینا ہے مارکیٹ سے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح پلگ کو آرام سے کھول لینا ہے اور اس کے بعد اس کے پیچوں میں تاریں فٹ کر کے اس کے پیچ مضبوطی سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ سپارک بغیرہ نہ ہو تار جب بھی ڈیلی ہوگی آپ کی تو اس میں سپارکنگ پیدا ہوگی اور سپارکنگ کی وجہ سے پلاسٹک میلٹ ہو جاتی ہے پھر ہمارا پلگ بھی یہ جل جائے گا اور ساکٹ جس میں ہم لگائیں گے وہ بھی ہماری جل جائے گی تو اس لئے آپ نے پیچوں کو ہمیشہ مضبوطی سے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح پلگ کا جو کور ہے اس کو بند کر دینا ہے اور اس پلگ کی اوپر جو پیچ لگا ہوا تھا اس پیچ کو ٹائٹ کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس پلگ کو بند کر چکا ہوں اور اس کا پیچ بھی میں نے ٹائٹ کر دیئے تو دوستو ابھی ہماری extension lead یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک بنی ہے یا اس میں کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس پلگ کو اپنے سیریز بورڈ میں لگا لینا ہے سیریز بورڈ بنانا میں نے پہلے سے سکھایا ہوا ہے اب وہ ویڈیو دیکھ کے سیریز بورڈ بنا سکتے ہیں میں نے اس کو سیریز بورڈ میں لگا دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی light بھی on ہو چکی ہے اب آپ نے ٹیسٹ لیمپ لے لینا ہے ٹیسٹ لیمپ کی مدد سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے ٹیسٹ لیم بھی میں نے بنانا سکھایا ہوا ہے اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے لنک دے دوں گا تو اپنے ٹیسٹ لیم کو اس طرح رکھنا ہے اور اس کی دونوں تاریں اپنے ہاتھ میں پکڑھ اس کو ایک ایک کر کے ساکٹ میں لگانا ہے اور اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے یہ ساری آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ یہ ساری ساکٹ سٹیک ہیں یا نہیں تو اس طرح آپ نے ایک ایک کر کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری ساکٹ میں اس کو ٹیسٹ کر لیے تو یہ ہر جگہ پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے ابھی یہ ہماری ایکسٹنشن لیڈ ہوکے ابھی ہم اس کو کسی بھی لوڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ تار میں نے چلیس چیتر لگائی تھی تو اس کو ہم فریج بگرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی وی فریج آون اور اس تری بگرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ